ویوز او ای وارم ویلکم دس شو میں ہوں کامران شاہد حکومت کے لوگ جو ہے وہی کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے ان کے ہاتھ دھوکے پیشے پڑ گیا تو اس کے بعد اگلا وارگمنٹ دیتے ہیں کہ شاہد میڈیا کے اشتہار باندھ کر دی ہے حکومت نے تو اس لیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک سو بائیس دن کا دھرنا کیا ہے عمران خان صاحب نے چوبیس گھنٹے ٹرانس مشنے کی پاکستانی میڈیا نے ایک پیسے کا ایڈ نہیں چلایا جنرلزم میں کامپرمائز دی گیا ہوگا بہت بڑی ہیپننگ ہو رہی تھی ہم نے دوستوں کی بڑا سیکریفائز کیا اس کے علاوہ حکومت وقت کے خلاف یہ پینامہ لیگز کا مسئلہ ہوگا کوئی سارے امال ٹاؤن کا مسئلہ ہوگا کوئی اور مسئلے ہوگا ایک مسئلہ تھا نوازشری صاحب کی گورنمنٹ میں ان کی گورنمنٹ اخلاف ایک چینل کو چھوڑ کے پورے پاکستانی میڈیا نے ان کی ایسی تیسی کر کے رکھی اور آبیسلی اگر ایسی تیسی کر کے رکھی تو ایڈز کو ذہن میں رکھے اگر توری کی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا جی ایڈ دیری گورنمنٹ اور اسی گورنمنٹ کے آپ ایسی تیسی بھی کر رہے ہیں تو یہ کس طرح دونوں چیزیں کٹھی چل سکتی ہیں تو میں حکومت کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ سبجتے ہیں کہ اس ویہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میڈیا ان دیر ورڈ ہسٹائل ہوا ہے کیونکہ ایڈز بند ہو گئے ایسا کچھ نہیں ہے ایڈز کی آپ بھرمار بھی کر دیں جیسا نواز شریف صاحب نے کی بھی تھی تو ہم جو ہے وہ آپ کی ایسی تیسی رائٹ اس پہ کرتے رہیں گے اب وہ خواہ معاملہ کوئی بھی ہو جس پہ سوال اٹھتا ہے وہ ہم اٹھاتے رہیں گے آپ کے آگے جنرلزم پہ کمپرمائز نہیں ہوگا آپ اشتہار بند کریں اشتہار نہ دیں اشتہار سے ویڈراؤ کر جائیں اور اشتہار تو ویسے بھی آپ کو نہیں دینے چاہیے یا دینے کے لیے بھی آپ کو موڈ بنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا چیف کرنا پڑے گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اشتہار کوئی اس بات تعلق میں نے کہا یہ بات ہر دفعہ کی آتی ہے تو اس بار میں عمران خان صاحب کا بھی جو ہم نے جسا ہوں کو سپورٹ کیا جنرلزم کی تناظر میں وہ بتا دوں اور اس میں میڈیا نے بڑے بڑے سیکریفائس کیا ہے بڑے پریشر فیس کیے میں میں آؤں گا تو ایک اصل ایشو کے اوپر لیکن اس پہ بعد میں لیکن آج میں قومی سیملی کو دیکھ رہا تھا بلکہ روزی دیکھتا ہوں ہمارے جو حکومتی اور اپوزیشن کے لوگ ہیں خاص طور حکوموں زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے ہمارا پیسہ انکرپ ٹیکس کا سے وہ ان کی سیلرییں جاتی ہیں ہمارے پیسے سے ان کے ٹی ای ڈی ایس جاتے اور وہ جا کے کرتے کیا ہے وہ وہاں جا کے ایک انہوں نے مینہ بزار لگایا ہوتا ہے الزامات کا گندی لینگویجز کا یعنی وہ لینگویج جو ہم عام گھروں میں بول ہی نہیں سکتے کوئی ماردھار ہو رہی ہے کل پر سو تو پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی سپیکر بے بس نظر آ رہے تھے گالم گلوچ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے چوری کے کرپشن کے لیکن پکڑ نہیں رہی کسی کو پکڑیں اگر اتنا ہی آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ قومی سہمیلی کا جو ٹائم ہے قوم کا جس میں لیجسلیشن ہونی چاہیے جس میں عوام کی دادرسی کے لیے کوئی بل پاس ہونا چاہیے کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ لوگ مر رہے ہیں ایڈوکیشن نہیں ہے پانی سافری مل رہا اس ڈیبیٹ کے بجائے یہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی وہ بل رہا سی صاحب وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے کوئی اور پی ٹائی کا کھڑا ہو جاتا ہے وہ دین دلان دلن شروع کرتے ہیں یہ چور بیٹھی ہیں آپوزیشن یہ کروٹ بیٹھی ہیں ان کو ٹانگ دیں گے بھر ٹانگ ہیں ان کو لیکن اس کے بعد آپ قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ تو پتہ ہے نا مجھے اور اس کا میڈیا کے ایڈ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا میڈیا کی ہسٹیلیٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ ابھی تک اتنے مچور نہیں ہو رہے کہ عوام کے پیسوں سے عوام کے ایشوز بات نہیں کرے پارلیمنٹ تو سوال تو ہم نے کرنی ہے اب آپ ایڈ دیں یا نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سننا جیب براہ سی صاحب نے آج کیا کہا چوروں کو تو بندہ جیل میں ڈالتا ہے نا ان کو ہار تو نہیں پیناتا تو چوروں کو تو جیل میں ہی ہاں ڈالیں گے آج اگر ہمارا سٹیل مل خسارے میں پی آئی اے خسارے میں ہمارا وابڈا خسارے میں اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ آپ نے ایک غلط نگ رگائے میسوزہ پاور کیا اپنے کاروبار کے توسیدی پاکستان کے خزانے کو رخصان پہنچایا اس کو لوٹا کیا ملتان میٹروں کا کیس نہیں چل رہا کیارہ اور پرنڈی میٹروں کیس نہیں چل رہا کیا چپن کمپیوں کا کیس نہیں چل رہا کیانندی پور کا کیس نہیں چل رہا کرپشن نہیں تو اور کیا ہے جن کا اس وقت نعرہ ہو کہ ہر پل کا ہو ہر پل کا ہو ہر سڑک کا ہو بے دھڑک کا ہو تو پھر تو کرپشن کی ہے آپ نے یہ تو ثابت ہے آپ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہوگا کوئی نہیں روک سکتا میں کہتا ہوں روک سکتے ہو تو روکو جس نے پاکستان کی اداروں کو اداروں کو پامال کیا ہے ان کا بھی احتساب ہوگا میں کہتا ہوں کہ روک سکتے ہوں تو روکو جتنا بھی کوئی شور مچائے سب کو پتا ہے کہ سرٹیفائیٹ چور اور ڈاکو کون ڈیکلیر ہوا ہے ایک قانون لے کے آتے ہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کرو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے اس کو ڈی چوک پہ لٹکائیں گے پانچ سی دیں گے یہ یہ قانون پاس کر دیں سارے بھائی ڈی چوک پہ لٹکا ہے لیکن وہ جو کے پی میں جو میٹرو کا کرپشن کا سکینڈل چل رہا ہے اس کا تو آپ ویسے ذکر بھول گئے لیکن بارالنی افضل چند سا ہمارے صاحب موجود ہے شہر رضا صاحب موجود ہے محسن شاہرمان راہ صاحب موجود ہوں گے اور جبران ناصر صاحب سباجی سیاسی کارکن وہ بھی بھارے ساتھ ہوں گے شہر رضا صاحبہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے لیجسلیشن عوامی میٹرز پہ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے صرف ڈی چاک پہ لٹکانے کی بات کرتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ لٹکانا چاہیے کرپ لوگوں کو ہوا وہ ہم ہیں یا آپ ہیں لیکن یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا کوئی ایکشن ہو رہا ہے نہ کوئی کنسٹرکٹر بات ہو رہی what's your take on it شکریہ آپ کا کامران اور آج جب میں بات کروں گی تو آپ دوبارہ کہیں گے کہ کہاں سے آپ کی ریسرچ ہے میں اخبار کے ٹکڑے لیے بیٹھی ہوں میں نے اچھی بات ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کا روائی یہ تو چلتی رہنی چاہیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے میں نے کیا ہے مجھے پکڑیں میرے بھائی نے کیا ہے مجھے پکڑیں گا کسی نے بھی حکومت میں کیا ہے اس کو پکڑا جائے یا جس نے بھی ماضی میں کیا ہے اس سے پارلیمنٹ کا لینا دینا صرف اتنا ہے کہ اگر یہ محسوس کیا جائے کہ قوانین جو ہیں وہ سٹرانگ نہیں ہے تو اس پہ بات کی جائے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو آپ کرنی رہے آپ کا کام ہے اعتماد ملیں آگے بڑھیں یہاں سے قانون سازی کریں آپ پتہ نہیں کیوں کیفیت سے نکلنی رہے صرف یہ ہی نہیں اگر میں آج ہی کے اخبار میں سے آپ کو ایک تذیہ سناوں اس میں یہ ہے کہ جب یہ وہاں پر گئے ریاض میں اور یہ وہاں پر کانفرنس میں بات کر رہے تھے تو بجائے اس کے کہ یہ یہ بتاتے کہ پاکستان کا گیم پلین رکھا جاتا سرمایہ کاری کے لیے مقصوص مقامات فیلڈ اور ایریا کی نشاندہی کرتے اور کوئی ریایت وغیرہ کی بات کرتے کہ جو یہاں پر سرمایہ کاری کرے گا ہم اس کو کیا ریایت دیں گے انہوں نے 22 اکتوبر کو انہوں نے وہاں پر جو واویلہ کیا وہ کرپشن کیا اس حد تک کیا کہ سارے لوگ جو وہاں پر سمجھ رہے ہوں گے کہ سارے ممالک آئے ہیں وہاں پر تقریباً ایک سو ممالک آئے تھے اب وہاں پر جو اپنے اپنے وطن کا رونا اس طرح سے کرپشن کا رویا کہ وہاں پر جو وہاں پر جو موڈریٹر تھی اس نے ان کو ٹوکا اور اس نے ان سے کہا کہ مسٹر وزیر آزم آخر آپ سرمایہ کاری کے لیے بلو پرنٹ آپ کا کیا ہے اچھا یہ کہا انہوں نے تو اس پہ انہوں نے میری جیسی کوئی انکر ہوگی وہ اگدم سے کہا کہ ہاں وہ ہڑ بڑا گئے انہیں نے کہا مادنیا ٹورزم پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری چاہیے تو اس نے اس پہ ان کو لقمہ دیا کہ متاثر انرجی سیکٹر آپ کا بری طرح ہے اور شعبے آپ کے سنتی شعبے کا آپ کا حال برا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے تو اس میں بھی ہڑ بڑاٹ میں جواب آیا کہ جی 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 بالکل صحیح ہے ہمیں انرجی سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور وہاں سے ایک دم سے یوں ٹرن لیا کہ آپ اپنی ڈرٹی لانڈری وہاں دھو رہے ہیں آپ کو سیدھی بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ جی پندرہ سال سے دے دیتے آپ وہاں پہ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ بادشاہ ہیں آپ جیت کے آگے ہیں تو آپ کا نظام رہے گا آپ کی دو بڑی پارٹیز جو ہیں ایک کی سندھ میں حکومت ہے ایک پنجاب میں بڑی تعداد میں موجود ہے آپ جنوبی صوبہ نہیں بنا سکتے جنوبی پنجاب کا کیونکہ آپ کی پنجاب میں حکومت ختم ہو جائے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سچا بچہ اور باقی یہ سب برے تو اب میں آ گیا ہوں تو مجھے سرمایہ دو بھائی آپ اپنے ملک کے حالات بتا کر اور دیفرنٹ طریقے سے آپ سرمایہ کاری کے چیزیں کرتے ہیں آپ وہاں دنیا کو یہ بتا رہے ہیں میں اچھا تو اس سنو وائٹ کی جو سٹیپ مدر ہے پلیز اس کو یہ سمجھاؤ کہ اس طرح کام نہیں چلے گا اس کو آگے بڑھ کے بتانا ہوگا دنیا کو اچھا میڈم اس میں بتائیں سنو وائٹ کون ہے سنو وائٹ آپ ہے سنو وائٹ کون ہے یہ بتاتے مجھے چلے آپ کو بنایا ہے سنو وائٹ جس کو بھی سمجھ نہیں آپ ہی ہیں بلکہ بڑی زمز بات کی میڈم آپ نے میں بڑا امپریس ہوا آپ کے نیلسی سے اور یہ جو آپ نے اینکر کا ریفرنس دیا اینکر تو کوئی میری جیسی وہاں بیٹھی ہوگی تو یہ بڑی خوش ہوئی آپ یہ سوال جواب نکال کے لائیں اس میں سے ندیم عفضل چاند صاحب میڈم کی باتوں میں بڑا فضل ہیں آپ کو اتنا گندہ چہرہ آپ جیت کے کرپشن کی رائٹ کی اوپر چلے ہم کہتے ہیں جائز طریقے سے جیتے کوئی کانٹروفرسی اب کیا پرابلم ہے آپ پاکستان کی انسینٹیفز دکھائیں وہاں جا کے پارلیمنٹ میں وہی ڈیبیٹ چل رہی ہے چائنہ میں وہی چل رہی ہے سعودی رہی ہے دیکھیں دو چیزیں کامران بھائی جس ملک کی بی بی سی وارس ٹریٹ جنرل فرائیڈے ٹائم دنیا کے کس اخبار میں پاکستان کے متعلق پچھلے چاند سالوں سے کرپشن کی سٹوریاں نہیں چھپی پھر پینامہ سکینڈل جو ہے یہ بھی انٹرنیشنل سکینڈل ہے کوئی پاکستان کا تو نہیں تھا اب اس کے بعد جب آپ انٹرنیشنل کسی بزنس کانفرنس میں جاتے ہیں شامل ہوتے ہیں تو آپ نے ایک چیز کچھ چیز ہوتی ہیں جو آپ کو ایڈمیٹ بھی کرنی پڑتی ہیں پھر اس کا حال بھی دینا پڑتا ہے آپ کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ اس مول کا پرابلم کرپشن بالکل ہے اور وائٹ کالر کرپشن سب سے زیادہ پرابلم ہے اور دوسرا انٹرنیشنل کرپشن اس مول کا پرابلم یقین ہے تو جنرلسٹک کرپشن نہیں گیا کہنا ہم سی ہوئی چاہ رہا نہیں میں انٹرنیشنل کرپشن میں جنرلسٹ بھی آتے ہیں ہمارے جیسے لوگ بھی آتے ہیں بہت سر لوگ آتے ہیں بہت سر لوگ آتے ہیں بہت سر ٹھیک تو یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کوئی برا منانے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ چاہیے کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ حکومتی وزارہ کی حکومتی ٹیم کی کرپشن کو ساملہ لائے بھائی یہ پارلمن میں روز کیوں ڈیبیٹیں اس پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی کام نہیں کرنے گی دیکھیں ڈیبیٹس چھیڑی جاتی ہے وہاں پہ جب اپوزیشن کا کوئی بندہ جواب بات کرتا ہے تو حکومتی وزیر کو پھر جواب دینا یہ تو خوری شروع ہوئے ایک نیریٹیف تھا نا کرپشن کا خطب ہو گیا آپ جیت گئے اب آپ کریں اپوزیشن کی اوپر اب میں یہ کہوں کہ کرپشن کی اوپر صرف ووٹ عوام نے پھر اگر کرپشن کی اوپر ووٹ ہوتے تو پھر نون لیگ کو بھی نہ ملتے یا کسی اور کو بھی نہ ملتے تو اس کے مطلب ہے عوام نے بھی صرف کرپشن کے نیریٹیف کو ووٹ نہیں دیا یہ میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں اسے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک چیز ہے ایک چیز ہے کہ اس بہت ساری وجوہات کہ ایک ہی وجوہات چلے بار اب آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں اس وقت آپ کو انٹرنیشنلی جا کے پرائم نیسٹر نے یہ بات کی اس میں کوئی لاجک نہیں ہے پھر آپ نے جو بات کیا ہے آپ نے شروعات میں کہ ہم تنقید تنقید آپ کیوں نہ کریں یہ کوئی ڈکریٹرشپ کا دور ہے نہ آپ کے چینل بند گئے جائیں گے نہ آپ کی زبان بندی ہوگی یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور جمہوریت کا تسلسلی میں سمجھوں تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے ایک دائرے میں رہ کے ہونے چاہیے اور پھر ان لوگوں کی تنقید لوگوں نہیں سنتے جو خود فیشلی حکومتوں کے بینیفیشریوں جو سسٹم کے بینیفیشریوں جو انڈیویجولز کے بینیفیشریوں جنہوں نے بڑے بڑے بزنس امپائر بنا لی ہوں ان کی لوگ بات نہیں سنتے ان صافیوں کی علاقہ بات وزن دیتے ہیں بے شک پہلے بھی تنقید کرتے تھے اب بھی پالیسیز گوپر ان کا حق ہے تنقید کرنا تو اس اوالے سے یہ آپ بے فکر رہے ہیں اشتہاروں والی بات کو نہیں آپ کھل کے تنقید کریں لیکن پالیسیز گوپر آپ میڈیا اتنا کرٹیکل سنی بھوا گیا کس نے آپ کو کہا ہے کس نے کہا ہے آپ کو کس نے نہیں کہا اگر سوچتی ہے تو کس نے لیٹر بھیجائے آپ کو کس نے کوئی عدالت میں گیا ہے آپ کریں بسم اللہ پر آپ کسٹرکٹیو کریسیزم کریں ہم ویلکم کریں گے کوئی پرنشانی نہیں ہے یہ ڈیموکریٹم مسئلہ یہ نا جنرلسٹری ایتک سے آف در ریکارڈ گفتو یا منشن نہیں ہو سکتی آف در ریکارڈ تو میں اکثر کہتا ہوں میں تو آف در ریکارڈ اکثر گپ لگاتا ہوں میں کہتا ہوں یار اتنے اشتہارات شاید پی ٹی آئی نہ دے سکے جتنی مسلم لیگ نواز کی حکومت نے دیئے ہیں لیکن مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو جترہ اس میڈیا نے میڈیا ٹرائل کیا ہے تو آپ یہ بھی داد دے رہے ہیں دو تین چار پانچ لوگوں نے کیا ہے ٹرائل اوورال آپ ریٹنگ نکالیں سارے ایک جنرل بنائیں تو ترٹی فائیو یا سکسٹی اینکرز ہوں گی اگر لیکن سارے چینلز نے سارے اخبارات ہیں جس طرح خبروں کو زرداری صاحب کا جو ہے چلیں ایک چینلز ہم نکال دیں بھی باقی تو مجیورٹی نے کیا ہے زرداری صاحب کا یہ کیس آیا ہے یہ جو اومنی گروپ بڑا چل رہا ہے اس پہ تو میڈیا اس طرح کری نہیں رہا سپریم کورٹ نے بھی روک دیا اس پہ بات رہ گر ہے لیکن نواز شریف کے ٹرائل کو تو میڈیا ٹرائل ہوا ہے حملے بھی کیا ہے سب نے کیا ہے دیکھیں اس لیے کیا ہے کہ میاں صاحب کی پالیسیز نے خود لوگ کا میڈیا ٹرائل بڑا کیا ہے نہیں لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ان کی طرف سے ایڈ آدے کے باوجود میڈیا ٹرائل ہوئی ہے جو نجم سیٹھی کے ساتھ انہوں نے اپنے دور میں کیا تھا جو اور لوگوں کے ساتھ اپنے دور میں کیا تھا لیکن صرف آپ یہ پانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ٹائم بیسٹ نہیں کرنا چاہیے عوام کا اور الزامات سے اب سیریس ٹاپ ہونی چاہیے میں ایک بات آکی بانتا ہوں تو پارلیمنٹ بیسٹ فورم ہے جی پارلیمنٹ میں بالکل ڈیبیٹس بھی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں پالیسیز بھی ہونی چاہیے ایسیو ڈسکاس اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے پارلیمنٹ بیسٹ پلیس ہے اس پارلیمانی نظام کے اندر جمہوریت کے اندر بیسٹ پلیس случ coup use بھی تو بیسٹ کرے نا سر تو ہوتی ہے آہِسا آہِسا ہوگی اب دیکھیں اب اگر عدالتوں کا آپ کام کریں تو عدالتوں میں وقفہ بھی ہوتا ہے عدالتوں میں کئی کیس ایس 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 ای کیس ہیں کتنے پینڈنسی ہیں یا آپ میڈیا کے اوپر بات کریں ایک اشتہارات آپ کا ٹائم ہوتا ہے جو اشتہارات کا ٹائم ہوتا ہے جو اشتہارات کا ٹائم ہوتا ہے وہ پیمرا کے رولز کے مطابق اور ہوتا ہے لیکن جب اشتہارات پروام میں چلتا ہے تو وہ اور طریقے سے چلتا ہے لیکن اس کی اوپر لڑائی تو نہیں کی جا سکتی نا کہ چھوٹی موٹی ویالیشن ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جناب دیکھو ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ نکال لیں میں لائیو کہہ رہا ہوں دیکھو ٹھیک ہے آپ پیمرا کے رولز نکالیں اور میڈیا سارے میڈیا آوسز کے استیارات کی ریشو نکالیں ٹیکسز لگالیں بے شاک اس کی اوپر پروام کریں میرے پاس ڈاکومیٹس ہیں رولز میں نے پڑھی ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے کر لیں گے جی پروگرام کر لیں ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں پیسے آپ نے پی ٹی وی کے چیرمنٹوں نے کیوں نکال لیا ہے اس نے غلطی سے بیکنگ لکھ دیا میں بیسی ایک بات کروں وہ غلطی ہے وہ جان مجھ کی نہیں کیا ہوگا کوئی نیچے اصل چل رہا تھا یہ بھی تو آپ زیادتی کر رہے رہا یہ بھی ہمارے میڈیا بھائی ہیں مجھے سچی بات ہے میں اسلام بات نہیں گیا مجھے نہیں پتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہوا نہیں آپ کی بات میں کیا کمیٹس کر سکتا ہوں آپ نے کہا ہے میں تحقیق کر کے میں تحقیق کر کے بتاؤں گا کیوں نکال آگیا اور تھوڑا پی ٹی وی کو بھی ازاد کرنے ہونا چاہیے نہیں آپ یہ نہیں کہتے تھے آپ گورنمنٹ میں ہے پہلے سے زیادہ ہے اپوزیشن کو ٹائم دیا جاتا ہے اپوزیشن کے لوگ کی سپیشز سنائی جاتی ہیں آپ لائیو سپیشز سن لیں اپوزیشن کی سنائی جاتی ہیں بہتکو ٹھیک لیڈر آف دیا پوزیشن کی پہلے کام بھی تھی سپیشز سنائی جاتی تھی اور میرے قیدی لیڈر آف دیا پوزیشن یہ اور زیادہ ہے میں میں بھی اس پہ ہم پھر بات کر لیں گے پی ٹی وی پی ٹی وی کو فیڈم چاہیے ویسے بھی محسن بھائی آپ کے پاس ایک وجہ ہے جو میں نہیں آ رہا کیونکہ وہ ایک ایشو ہے اس کو بچاؤں گا آپ ضرور ڈریس کریں میں جبران لاسل صاحب کے پاس جاؤں گا پہلے سماجی و سیاسی کارکون ہے الیکشن بھی کوٹیکس کیا لاسل انہوں نے جبران صاحب کی پریس کافیس میں آج سن رہا تھا اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس حکومت نے این آر او کر لیا شہر پسند ناصر کے ساتھ جنہوں نے پاکستان میں یہ چار پانچ دن ڈیڈ لاک رکھا آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ پرائیم ایسٹر تو بڑی زبا سپیچ کی تھی قوم سے خطاب رو نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور یہ کریں گا اور وہ کریں گا بلا سختی سے نپٹیں گے تو آپ کیوں اتنے ڈیسپوائنٹ ہو گئے ایس گورنمنٹ سے اس ایشو پہ میرے خال میں میں اکیلا نہیں ہوں میرے خال میں بری عوام ڈیسپوائنٹڈ ہے تمام پارلیمان کے اندر اگر آپ تقریریں سنیں آپوزیشن جماعتوں کی تو وہ بھی ڈیسپوائنٹڈ ہیں اور ایک حکومت حلقوں کے اندر سے بھی یہ واضح آ رہی ہیں پہلے ہم یہ واضح کر دیں کہ اس وقت ہم جس چیز کو اڈریس کر رہے ہیں یہ رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کے بیچ میں مہاز رڑائی نہیں ہے یہ کنزروٹیو اور لبرل کی جنگ نہیں ہے یہ صحیح اور غلط کی جنگ اس وقت ہو رہی ہے ہم اپنے تمام تر اختلافات جو ہیں آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سلجھا سکتے ہیں ان پر بات کر سکتے ہیں اعتزاد کر سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں مگر ریاست کے ستونوں کو چیلنج کرنا جو شخصیات ان ستونوں کی فی الحال علامت ہیں چونکہ ان عدو پہ فائز ہیں ان کی جان و مال کو غیر محفوظ کرنا اور ریاست کے اندر ہماری افواج کو بغاوت پہ اکسانا یہ وہ گناہ ہے جو ریاست کی جڑے ہلا دیتی ہے اور اس کے اوپر میرے خال میں کوئی بھی پاکستانی جو آئین کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اس کی حامی نہیں بھر سکتا اور جس طریقے سے ابھی تک حکومت کی طرف سے اقدام ہوا ہے کہ دہشتگردی کے تو کچھ مقدمے درج ہوئے مگر ان مقدموں کے نتیجے کے اندر ابھی تک تیاری کے لبیک پاکستان کی لیڈرشپ کی گرفتاری نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ بغاوت کا سکسیڈیشن کا ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے املاک جلائیں انہوں نے پورے پاکستان کے اندر شہروں کو نقصان معیشت کو نقصان پہنچایا شید کارٹرز کے اوپر وہ بے قصور اسادزہ کسان ٹیچرز اور ایون ڈیسیبر لوگ جن پہ پریس کلپ کے باہر یا سڑکو چہراؤں کے اوپر وارٹر کینن استعمال ہوتی رہی تشدد ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ جس طریقے کے الفاظ اس وقت استعمال کی گئے ہیں آلہ عدد دران خاص طور پر دالتوں کے حوالے سے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچ رہے ہوں گی عوام کہ کیا تلال چودری کا یا دانیال عزیز کا یا فیصل رضا عابدی کا یا نہال حاشمی کا گناہ ان سے بڑا تھا کہ ان کے اوپر یہ اس طرح سے آپ آرام سے لے کے چل رہے ہیں تو تمام قوتوں کو اس وقت اکھٹا ہونے کی ضرورت ہے اور ایک جو ریڈ لائن بہت واضح ہونی چاہیے اسٹیٹ کے اندر ہماری سیاست کے اندر اس کو رینفورس کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مچیورٹی کو یہاں پہ پریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کی سیاست نہیں کی جو افصول کے ساتھ فیض آباد کے ٹائم کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت کرتی پی ٹی آئی کی پارٹی کرتی نظر آئی تھی تو اس کنسنسس کو ساتھ بلٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ہائی جیک نہیں ہونے دے سکتے اپنی مسلم ان انٹیٹی ہم چار پان سال کے بچوں کو کنوکٹڈ دہشد گرد جس کا نام ممتاز قادری تھا ایسا رول موڈل نہیں دکھا سکتے ان کو انتشار غصے غم اور غیر قائنی اور غیر قانونی اقدام سے نہیں بھر سکتے جو کہ وہ تو پھر آگے جا کے معاشرے میں کوئی مضبط حصہ تو نہیں ڈالیں گے وہ تو پھر انتشار ہی پھلائیں گے تو یہ ہمارے کلیکٹیف فیوچر کا اجتماعی مستقبل کا سوال ہے جس کے حوالے سے ہم نے آج پریس کانفیس کی اور حکومت کے سامنے مطالبے رکھے کہ فل فورس پہ اقدام ہونے چاہیں گے ورنہ پھر ہم بطور سیڈیزنز جو ہیں بطور شہری مجبور ہوں گے کہ کوٹ کے ذریعے تحریک لبیک پاکستان کو بین کرنے کے لیے اور ان کے عددران کے اوپر سیڈیشن کیسز فائل کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ وہ عرقان پارلمنٹ تحریک لبیک کے جو آئین کے تحت حلف لے کے ہے پارلمنٹ میں تو آگئے مگر ابھی بغاوت کی ان ساری کاؤز کو سپورٹ کر رہے تھے اور عوام کو اقصار رہے تھے اگر حکومت کے خلاف محسن شانوار راجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ تو خود فیضاباد دھرنے کے اندر اس سے بھی زیادہ کمزور پوزیشن پر رہے ہیں جب شر پسند نراسل رہے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور سڑکیں بلوک کی ہوئی تھی آپ نے تو میڈیا کا بھی بلیک آؤٹ کر دیا وہ تو آرمی چیف کی مہربانی تھی باجوا صاحب کی وہ آئے غیر ملکی دورہ سے واپس اور انہوں نے کہا یہ میڈیا کو تو کھولا جائے میڈیا دو دن بلیک آؤٹ رہا یہ بھی آپ نے تاریخ رکم کی تو آپ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسی شوپے کہ ہاں جناب جب اس طرح کا سینسٹر مسئلہ آ جائے تو ان حضرات کو نہیں چھیڑنا تو مہگا سے آپ تو جبران ناصر صاحب سے اگری نہیں کریں گے کہ راج آپ کی گرمنٹ ہوتی تو یو وونٹ اگری وز جبران ناصر دیکھیں ایک بہت بہت بڑی واضح ہے کہ جہاں تک ایسی ایلیمنٹس کا سوال اٹھتا ہے جو کہ مذہب کو یا دین کو استعمال کر کے اور لوگوں کے سینٹرمنٹ سے کھیل کے اور پھر ایک پروٹیسٹ کی شکل میں آتے ہیں اور پھر وہ جہاں پہ مرضی چاہیں پڑاؤ ڈال دیں اور آپ ان کے خلاف اگر ایکشن کرنے سے پہلے میڈیا بلیک آؤٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایساچ برائی نہیں ہے لیکن آپ کا آپریشن سکسیسفل ہونا چاہیے اچھا اب ہمارے دور میں کیا وہ سب کے سامنے کھلی کتاب ہے کہ جب وہ آپریشن ہو رہا تھا خادم ریزوی صاحب کے خلاف تو ایک سو ڈیڑھ سو بڑے تازہ دم لوگوں کا ایک دستہ آیا تھا جنہوں نے پوری رائٹس والی کٹس پہنی ہوئی تھی انہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے ان کے پاس ڈنڈے بھی تھے ان کے پاس آنسو گیس کے پھینکنے والے گنز بھی تھی اور انہوں نے آگے پولیس کی پھینٹی لگا دی اب وہ جب پولیس کی پھینٹی لگی ڈیڑھ سو دو سو بندوں نے آ کے تازہ دم دستہ آگیا خادم ریزوی صاحب ریوائیو کر گئے اور اس کے بعد سٹیٹ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا تو یہ چیزیں اور پھر اس کے بعد تو یہ سرنڈر کب تک چلتا رہے گا میرا سوال یہ ہے کہ یہ سرنڈر یہ خوف یہ کب تک چلتا رہے گا یہ یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم اس ایلمنٹ کو بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سیاست میں استعمال کرتے رہے گا یہ اس وقت تک چلتا رہے گا آپ ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ماضی میں ہم نے اس طرح کی جب بھی گلتیاں کی ہیں کیا حال حال دور میں حاضر دور میں وہی گلتیاں ہمارے ساتھ ریاست ساتھ ٹکرائی نہیں ہیں وہ مختلف گروپس کی شکل میں مختلف لشکروں کی شکل میں ہماری ریاست سے ٹکرائی نہیں ہیں اور ان کو بنانے والے خود بندے بعد میں لیکچرز میں بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے کہ یہ گلتیاں ہوئی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیئے تھی تو اب جب سیاست کے بیچ میں آپ نے ان کو این اے ون ٹوینٹی کے الیکشن میں پہلی دفعہ آپ نے این اے ون ٹوینٹی کے الیکشن میں الیکشن اڑوایا اور پھر آپ نے ان کو ایک الیکٹورل پروسس کے بیچ میں انٹر کروا دیا تو پھر اب آج رونے کا کیا آپ نے کروا دیا سبرا آدمی آئی حکومت کس کی تھی اس وقت حکومت دینی کی تھی لیکن ندیہ حسن سا آپ اتنے ویک گراؤل پر کیوں ہوئے عمران خان صاحب نے بڑی حکومت ہم نے محسن بھائی پوائنٹ آگیا آپ کا ہم نے میری بات سنے آپ کا پوائنٹ آگیا سر آپ کا پوائنٹ بلکل آگیا لیکن میں یہ بات کروں میں یہ بات کروں گا لیکن ایک اور پوائنٹ ہے میں یہ بات کروں گا ابھی آخری جو ابھی سیچوئیشن ہوئی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو فرسٹ آف آل اگر یہی مائدہ کرنا تھا تو پھر ان کو یہ تڑی لگانے کی ضرورت نہیں تھی یہ گیدر بھبکی لگتی ہے بہت سے لوگوں کو برنا بوچھ لے تیزی اتنی تڑیہ لگائی جی قوم سے خطاب میں ہمیں آگے بتایا کہ ججز کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے آرمی چیف سر بہسل بھائی آپ کا پوائنٹ آگیا میں کنوے کر رہا ہوں آگے گورنمنٹ کے سامنے اور اپنا ذکر نہیں کیا گرفتاریاں بھی آپ نے ڈیلے کر دی ہے ایک بات ایک بات تو آپ مانیں کہ خان صاحب نے جس زوردہ طریقے سے اس کی مضمت کی ہے اس کا فائدہ اچھا فائدہ دوسرا پہلو یہ چند لوگ ملکل حکومت کے ایسے تھے جنہوں نے خان صاحب کی لائن کو اس جاندہ طریقے سے ٹھو نہیں کیا جو میں سمجھتا ہوں بڑی غلط خان صاحب کو رزائن کر دینا چاہیے اگر ان کے لوگوں کی کٹرول میں نہیں ہے جاندھ لوگاں میری غلطی ہو تو مجھے سرزنہ شونی چاہیے مجھے نکال جس لوگوں فاری کر دیں پھر ہوں گیا ایسا ایسا وہ لوگ کیونکہ انٹیلیکشولی میں سمجھتا ہوں وہ یہاں تو خوف زدہ بھی تھے یا وہ کسی اور ان کی گرومنگ کسی اور مائنڈ سیٹ سے ہوئی ہوتی ہے اب جو جس طریقے سے گروم ہوا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے اب سرنڈر کی بات جو اگریمنٹ کی میرے بھائی نے بات کیا وہ تیرلقالدی کے ساتھ بھی ہوا وہ ہر دور بھی اگریمنٹ ہوا اب اس ملک میں جمہوریت اتنی مضبوط یہاں تو ہوتی اس ملک میں ادارے اتنے مضبوط یہاں تو ہوتے کہ کھل کے سامنے جس طرح خان صاحب نے سپیچ کی ہے پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کھل کے کرتی ساری دارے تو بڑے سوائے بلاول صاحب نے آج کڑائی نہ کر دیں ایک بلاول صاحب کے علاوہ کس پولیٹیکل لیڈر نے اس طرح کھل کے اس کی ابائت کی ہے یہ جو کہتے ہیں سٹیٹ سرنڈر سٹیٹ سرنڈر پھر ہم خوف میں رہے نا خوف ہے تو خوف بھی پولیٹیکل جماعتوں نے دور کرنا ہے صرف گورنمنٹ نے کرنا پہلے تو گورنمنٹ پارٹیز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں میں ایک بات آپ بتاؤں اس مسئلک لیڈر پر اکیلے گورنمنٹ خوف نہیں اکیلے گورنمنٹ خوف نہیں اگر ایسے فورسز کو دیکھ رہے گا اور میں جبران صاحب کی بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں جبران صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سٹیٹ کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے دوسرے اداروں کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے جبران صاحب کونت عبر اگر طہین ایضالت کا قانون بلکل میں اس کی بات سے وہ پھر سب کے ساتھ سب کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے چھوکو موٹوں بھی سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور فوج کے خلاف جو گفتگوی ہوئی اس پر جو رییکشن ہے اور میرے خیال میں جبران صاحب قویقلی میں نے بریک لینی ہے جی قویقلی جبران صاحب جبران صاحب ہوئی آوازی نیاری بریک لوں گا جی میں ایک بریک لوں گا سوال تو میرا آبیسلی میں اب کروں گا بریک سے آنے کے بعد کہ گورنمنٹ نے اب ڈیلے کر دیا ہے جن لوگوں نے لوگوں کی زدگی جنرل املا کے رکھی لاتھیاں اٹھائی بھی تھی لوگ کے املا کو لقصان پچایا اور یہ گورنمنٹ اگر لوگوں کو سیکیورٹری نہیں دے سکتی روڈز کے اوپر اور یہ لوگوں کو کمٹ کر کے اعلان کر کے گرفتار نہیں کر سکتی تو پھر یہ گورنمنٹ کیوں ہے اس کو گھر چلے جانا چاہیے یہاں پہ کوئی اور آجائے امیرے خاص سے کوئی اور اگر آئے گا تو شاید اچھے طریقے سے ان چیزوں کو نمٹ لے تاکہ لوگوں کی زندگی لوگوں کی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے تو کچھ نہیں ہو سکا پھر آپ اتنے نظر آرہے ہیں دھرے ہوئے آپ کے اس اور کا جواب میں ضرور دوں گا جی ضرور کہ کوئی اور آجائے جو آپ اور کہہ رہے ہیں جی جی ٹھیک بریک لیتے جی پھر دیکھتے کون ندیم صاحب کے دل میں کون چل رہا ہے اس وقت جی جو ہم بغفتو کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ بڑی ویک پیچھ پہ نظر آئی ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے پاکستان کے عام شہریوں کی زندگی دوبر کر کے رکھی چار دن تک اور اب انہوں نے ان کی گرفتاری کا جو اعلان کیا تھا اس کو بھی ڈیلے کر دیا گیا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بلکل ویک فوٹ پہ نظر آئی ہے اور اس کونٹیکسٹ میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ اور زرداری صاحب کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بہت سے لوگوں کوئی فرق نظر نہیں ہے شہر صاحبہ بلاوت صاحب نے بھی یہ کہا ہے آج یہ حکومت رنٹ قائم نہیں رکھ سکتی تو دیا پاکستان کیوں بنایا دھمکیاں وہ دیتے ہیں جو خود کو غیر محفوظ تصفر کرتے ہیں پنجام میں کا وزیران تحق اب ضرورا یہ وہ یہ بھی اسی کونٹیکسٹ میں کہا گیا اور آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک طرح کا این آروں کر لیا ہے ایک طرح کا بیک فوٹ پہ چلے گی گورنمنٹ جب دھرنے والوں گرفتاریاں نہیں ہو رہی اور عام شہری غیر محفوظ تصفر کر رہے ہیں آپ نے آپ کو اس گورنمنٹ کے انڈر جی جی بالکل دیکھیں یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ وزیر آزم صاحب کی سپیچ بہت اچھی تھی بڑی ڈیئرنگ تھی بالکل ایسی تھی جیسے بچہ زور سے بلون پھولائے اور پھر خواہش کرے کہ یہ ذرا آہستہ آہستہ ڈیفیوز ہو لیکن وہ فوراں ہی ڈیفیوز ہو گئی دیکھیں وزیر آزم جو ہیں وہ فیڈرل ہوم منسٹر بھی ہیں اور ہوم منسٹر کو آگے آکے اخدامات دینے پڑتے ہیں اپنی منسٹری کو کہنا پڑتا ہے آپ یہاں نہیں ہیں آپ کی منسٹری کو یہ آرڈر تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو مٹھی بھار ہیں جن کو آپ نے مٹھی بھار کہا تھا ان سے جو ہے وہ عوام محفوظ رہنے چاہیے اور ورنہ پھر بیکار ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم کی تو ویل تھی لیکن باقی میمبرز کی گرومنگ کا میٹر ہے تو یہی گرومنگ کا میٹر پی ایم ایل این میں بھی تھا کہ کیونکہ آپ کو بس جیتنا تھا آپ کو الیکٹبل چاہیے تھا تو آپ نے اس کی آئیڈیالوجی کو اپنے سے میچ نہیں کیا کہ بھائی جس کو حکومت جس کو سپریم کورٹ نے ایک قاتل کا درجہ کر کے کنوکٹ کیا ہے آپ ایک بڑے لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی جا کے دونوں پارٹیز میں سے کوئی نات پڑھ رہا تھا کوئی وہاں پہ تقریریں کر رہا تھا آپ نے سب کو لے لیا مجھے حکومت بنانی ہے مجھے حکومت بنانی ہے اسی لیے کہتے تھے کہ پرانے مصری سے نیا پاکستان نہیں بنے گا لیکن آپ نے لے لیا اب آپ کے لوگوں میں انڈسٹائننگ ہی نہیں تھی اور آپ کے جو ماہدے ہیں اس کی دو شقے وہ ہیں جو ایک دن پہلے جو ہے فیاض الحسن چوہان جو ہیں انہوں نے کہیں تھی جس کو انہوں نے فواد چوہدری نے ڈینائی کیا اور جو آپ کے جو منسٹر ہیں آفریدی صاحب انہوں نے کہا نو وے لیکن پھر اس کے بعد وہ دونوں شقے آئیں اب آپ ان شقوں کو لے لیں کہ پہلی جو ہے کہ گورنمنٹ اس میں پارٹی نہیں بنے گی یہ ماہدہ ہو رہا ہے گورنمنٹ میں یعنی انتظامیہ میں اور پروٹیسٹرز میں اس میں عدلیہ کہیں نہیں ہے جس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس کا جو نو سال سے یا آٹھ سال سے جو اس کا لائر تھا وہ اپنی فیملی سمیتھ چلا گیا اب حکومت کا ماہدہ کیا ہے اب اگر یہ ریویو میں جاتا ہے تو اس کا لائر کو ہاں سے آئے گا تو آپ تو اسے دھکیل رہیں اس میں ابھی تک کوئی مقدمہ نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ای سی ایل کے لیے ہم کریں گے پھر وہ معذرت اور یہ ساری بات ہے اب نئی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ اجازت دیتا ہے گورنمنٹ کو کہ اگر کوئی ریجسٹرٹ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف بات کرے بغاوت پر بین ہو جائے گی تو آپ اس کو بین کر سکتے ہیں چلے آپ کے مجبوری ہے آپ ابھی بارہ ربیو لول سے ڈر رہے ہیں کہ دوبارہ لوگ بیٹھ جائیں گے تو آپ اس کو بین تو کر سکتے ہیں نا ہم رائٹ جبراد لاسر صاحب لیکن مسئلہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اداروں کے خلاف کوئی اس سے بھی کورٹر بات کرے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے پھر قانون حرکت میں آتا ہے یہ وہ ہم نے ایمینیس کو بھی دیکھا لیکن یہاں پر واش چگاف الفاظ کھلے الفاظ میں بغاوت اقسانے کی باتیں اور قابل اعترام ججز کے خلاف ادن کیا کیا کہا گیا لیکن ادارے ہو سکتا ہے مسئلہ تن خاموش ہو کیونکہ یہ حالات کی سنگینی ایسی ہے میں حالات کی سنگینی کی طرف آپ کو لے کے لیے جا رہا لیکن یہ ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ شاید اس ویہ سے گورنمنٹ آپ کو ویک نظر آ رہی ہو ادربائی شاید ویک نہ ہو مجبوری ہو جبران صاحب پہلی بات تو یہ کہ جو حکومت کے نمائندگان ہیں حکومت کے ترجمان ہیں ہم یہ سوچ کے ادھا کسی کو نہ دیں کہ بھڑکے کون لگا سکتا ہے اور اچھا کون بولتا ہے ہم یہ سوچ کے دیں کہ محتاط کون بولتا ہے خواد چودری صاحب، فیضل حسن چوہان صاحب، وزیراعظم صاحب اور شریعہ رافی صاحب اپنے ہی باتوں میں بیانات میں کونڈیشنز نظر آتے ہیں جن سے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام بہترین مزید کنفیوز ہو جاتی ہے اب اس کے علاوہ اس وقت جو ماپس کرائیسز ہے وہ یہ بھی ہے کہ خادم رزوی اپیرز القادری کل رات کو اسمان سے نیچے نہیں اترے تھے یہ پانچ سال سے کونگرگیشنز کر کر کے جلسے جلوس کر کر کے اجتماع کر کر کے لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں اپنا ایک نیرٹیف بلٹ کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ حکومت کے خلاف یا داروں کے خلاف مگر جو جید علماء امن اور محبت کی بات کرتے ہیں ان کو بھی تواتر خط ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے کہ جو انسان اس طریقے سے عمل کرنے کو تیار نہیں اسلام ممتاز قادری نے غیر قانونی غیر آئینی کام کیا تھا تو اس کو یہ سچا عاشق رسول تصور نہیں کرتے یہ بہت ہی خطرناک بیانیاں ہیں اس کے ساتھ مزید ایک کرائیسز یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ پولٹیکل جماعتوں کے اندر ان کے ہمدرد بیٹھے میں ہیں آپ تقریر کیپٹن سفدر کی اٹھا لیجئے یا فیزر حسن چوہان کی اٹھا لیجئے دونوں ہی جا کے حاضری لگا چکے ہیں ممتاز قادری کے مزاروں کے اوپر تو حکومت نے اپنے اندر بھی اپنی پارٹی میں بھی جھانکنا ہے کہ ڈسپلین کیسا ہے آپ عوام کے اندر کیسے ریٹ انفوس کریں گے سٹیٹ کی معاشرے کے اندر آپ اپنی حکومت اپنی پارٹی کے اندر ڈسپلین نہیں مینٹین کر سکتے اور اس وقت جو مینجسین جماعتیں ہیں جماعت علیہ السلام اور جماعت اسلامی کردار ادا کر رہی ہیں جانتے ہوئے کہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ایک والٹائل سیچوئیشن ہے جانتے ہوئے کہ اس آڑ کے اندر جلسے جلوس ہو رہے ہیں املاک کو آگ لگایا جا رہا ہے بغاوت کی بات ہو رہی ہے اس وقت ان کو ریسٹرین کرنا چاہیی تھا پرٹیس سے جو وہ کالز دے رہے ہیں وہ بھی غیر سنجیدہ کام دے رہے ہیں اور یہ وقت ہے میرے خال میں کہ پارلیمنٹ کی یونٹی نکل کے سانیہ سکتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کوئی کسی کی قبر پہ جائے یا نہ جائے اس کا ذاتی معاملہ ہے مطلب گورنمنٹ کی اگر یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک دو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں یعنی سے کیپٹل صفدر صاحب ہے وہ ان کا اگزاتی ہے لیکن ان کی ذاتی معاملہ گورنمنٹ کی پالیسی پر ریفلیکٹ ہو رہا ہو جو سٹیٹ کے خلاف جاری ہو تب ہمیں ضرور بات کریں یہ باقی برنا ہر ایک اگزاتی فیل ہے کون کسی قبر میں کس طرح جاتا ہے کون کس کو پریز کرتا ہے کس کو پریز نہیں کرتا میرا تو اس پر یہ پوائنٹ ویو ہے آپ نے ایک پوائنٹ ویو دیا لیکن میرا اس پر یہ پوائنٹ ویو ہے آپ کا رائٹ ہے کسی کو پریز اینیون اتنی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی پنجاب میں کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ پنجاب میں پولٹیکل سپورٹ ان کو تھی پولٹیکل ورکر بھی شامل تھے تو آپ کے وزیراعالہ کیا کر رہے تھے دیکھیں وزیراعالہ تو آپ کریں گے آپ پرچے لوگوں کو پر ہو رہے ہیں دیکھیں میری بات ہونے اب آپ ادھر سے آپ پولٹیکل ورکروں کو اگر آپ فوراں تحصیل گردی کے پرچے دینے شروع کر دیں دیکھنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں اب ساری اس کے بیٹھ کے اس پرکواریز ہو رہی ہیں محسن صاحب محسن صاحب سے ذر جاتی ہوگی ہے سپیشل پولٹیکل محسن صاحب میرا سوال لیکن یہ ہے کہ جبران صاحب نے ایک بات ایک بات تو بڑی ویلیڈ کی ہے سر ایک بیلیڈ انہوں نے کہا کہ آپ کی اپری پارٹی سر سن تو لیں آپ کی اپری پارٹی آپ کی اپری پارٹی کے اندر بھی جو ہیں ایلیمنٹ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کے شرپسند اناثر کو اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھیں جی ایک بات بڑی کلیر ہے آپ کلیر نہیں ہے یہ معاملہ واقعی ایک نازک نویت کا ہے ایک نازک نویت کا ہے لیکن ہم جہاں تک ملک کی سالمیت کا سوال ہوگا اور جہاں پہ ایک ایسا ایلیمنٹ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا کہ وہ ریاست کے سامنے ایک جن بنک بن کے کھڑا ہو جائے گا میری جماعت میں سے کوئی بندہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا وائلنس کی بات ہو رہی ہے وائلنس اور ٹیررزم کی خان صاحب خان صاحب وائلنس کی بات کرے نا عمران خان صاحب ماضی میں کہا کرتے تھے فیضہ بات کا جب دھرنا ہو رہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور یہ جو دھرنوں کی بنیاد ہے اور یہ جو وائلنس دھرنوں میں نظر آیا یہ جب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہم ان کو کہا کرتے تھے سر ہاؤس پہ کرین لے کے پلاس لے کے ڈنڈے پٹرول بم لے کے انہوں نے حملہ کیا تھا خان صاحب نے وجات فورس اس میں شامل تھی اس میں خان صاحب شامل تھے اس میں قادری صاحب کے لوگ شامل تھے اور پورا وائلنس اٹیک تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دیتا تھا جی جی ہم نے بھی دیکھا ہم نے ریپورٹ کیا ہے یہ بات صحیح ہے آپ کی ساری باتیں غلط ہو سکتی لیکن یہ بات صحیح ہے اور کامران صاحب تھانے کے حملہ کیا تھانے کے اندر جا کے چان صاحب بندے رہا کروایا ہے پی ٹی آئی کے کارکون گرفتار بلوال میں بلوال میں ایک دفعہ ریاست کے خلاف ایک ہوا تھا اعتجاد چان صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا وابدہ کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا میں نے چان صاحب بھی پیش پیش تھے کس پہ کس پہ وابدہ کے آفیس میں بلوال میں حملہ ہوا تھا سوال نہیں پیدا ہوتا یہ وابدہ کے خلاف وابدہ کے خلاف جب بھی میری بات سن لیں میرا آئیتہ کوری یہ ثابت کرتا ہے بلوال شہر میں بلکل چان صاحب آپ کی گاڑی بھی ٹوٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہے کیا ہوا تھا نیوہ رانجہ صاحب چان صاحب چان صاحب چان صاحب چان صاحب یہ نول لیگی پارٹیکس ہے کہ وفاق کی حکومت کے خلاف صوبہ پجاب یہ نول لیگی پارٹیکس نہیں ہے جو آپ میری بات سو لیں جو ہے نا جامعہ نیلیہ میں جا کر جو شباہ شریف صاحب نے کہا تھا طالبان کو کہ ہم آپ کے نظریات کی ساتھی ہیں اسامہ بن لادن والی رپورٹ جو اسامہ بن لادن کے پیسے آئی سی آئی میں آئے تھے یہ میری جان آپ کی سیاست ہے اور آپ نے پلٹیکل ورکرز کی بات کی آپ کے ورکرز ماضی میں یہ دوزار تیرہ سے لے کے آٹھ سے تیرہ کے بیچ میں جو آپ کی حکومت تھی بھلوال میں اتجاج ہوا تھا بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف صوبہی حکومت کس کی تھی صوبہی حکومت ہماری نہیں تھی لیکن آپ اسے تجاج میں مجود تھے کہ نہیں مجود تھے صوبہی حکومت آٹھ سے تیرہ میرے سوال کا ہاں یا نہ وہے جواب دے بھئی حکومت کس کی تھی میری صوبہی حکومت نہیں میں نے سوال کا آپ جواب دے آپ تھے یا نہیں تھے میں کبھی بھی کبھی بھی نہیں کیا کبھی بھی کسی ایسے جو سٹیٹ کے خلاف ہو ریاست کے خلاف ہو میں آگا کہ آج عورتوں پورے بھلوال شہر کو بتا ہے کہ آپ اسے پیدا جانے نہ جانے گول ہی نہ جانے بھلوال تو پورا جانے ہو یہ کہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک کلپ دکھا دے میری جان جو سزا آپ دے کہ مجھے قبول ہوگی ہے ندیم صاحب سچے آدمی ہے اگر وہ کہہ رہے تو نہیں کہوں گے آگے چلتے سر یہ شونی ہے آپ ان کو نون لیگ سے بھلوال یاد آگے تو بات ایک طرف ہوگی نا اچھا آگے رہے صاحب آپ ڈسکیشن کی رہا اسی تحسی کر دیتے ہیں بات کہاں جا رہی تھی پرائیم میسٹر ہاؤس اور عمران خان پہ آپ بچائے انلیم صاحب کو لے آئے بیچ پہ انہوں نے ایک بات کی کہ نون لیگ انہوں نے کامران بھائی انہوں نے ایک بات کی میں اس کی وزار دی انہوں نے کہا کہ جو پچھلے دن انہوں دو دن تو تین دن توڑ پورو یہ اس میں سیاسی جماعت کے لوگ ہیں آپ انہوں نے کیا کرنا ہے آپ انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پکڑنا ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو پکڑنا ہے ان کے خلاف ایف آئی آرے کاٹنی ہے اور انہوں نے اپنے تھانوں میں سیاست سیدھی کرنی ہے خیر اس کو چھوڑ دیں پارلیمنٹ میں آ جائے وہ تو خیر الہدہ بات ہے پارلیمنٹ کے بیچ میں ان کے ساتھ کس طرح اپوزیشن کی جماعتیں کھڑی ہوں آپ نے جو زبان آپ کے لوگ بیٹھ کے بزراء استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اس محول میں جب آپ کو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے تھوڑی سی نرمی دکھائیں لہجے میں تھوڑی سی پیار شاہستگی دکھائیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں تھوڑا ہاتھ حلا رکھو انہوں نے کی ہوگیا چل صاحب چلو آلا کر لیے مان لی بات آلا کر لیے مان لی بات آلا کر لیے شہر رضا صاحب آپ جب چوروں ڈاکوں کا ذکر ہو آپ درمیان میں نہ آیا کریں نا دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ چوروں ڈاکوں کا ذکر میں ایسا آپ تاک کسی کا نام نہ لیا جائے آپ کا وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے چاند صاحب جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے جس کے نیچے بقول عمران خان کے بقول عمران خان کے اس کے ساتھ منڈی باولدین کے منڈی باولدین کی سیاست میں آپ کا سیاسی گروپ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوں کے خلاف ہے آپ آج اسی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسا جواب دیو رہا ہوں کی قرآن لیڈر بیائے گا جا کے جناب کے بات آلا اے تو انہوں نے نظریاتی کارکن ہے چند ساتھ لیڈر بیائے گا ہے انہوں نے قصور نہیں ہے راجہ صاحب آپ اس سیاسی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اب مجھے میرے آپ سارا کچھ ہے نا یہی تو بات ہے یہی تو پرابلم ہے یار اصل میں میں آپ کو بہتا ہوں نتیجہ کیا نکلا اپنے عمران خان صاحب نے مجھے وزارت عزبہ سے پہلے کے انٹریو دیا وہ لیڈ بنا انہوں نے کہا جی اگر کلیر کٹ مجیورٹی نہیں ملے گی آپوزیشن میں بیٹھو گا میں نے کہا سلام کیا دونوں ہاتھوں سے میں نے کہا عظیم انسان انہوں نے کہا جی میں کامپرمائز نہیں کروں میں نے کہا ایم کیو ایم کیو ایم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فلاں کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جب بات آئی اقتدار کی جناب تو عمران خان صاحب ایسے گرے ان کے اوپر کبھی وہ جس کو ڈاکو کہا تھا چودی پرویزل آئی جیسے سارا پنجاب لوٹ لیا مشرف کے دور میں ایم کیو ایم تھپے والے میں تو حیران ہوتا ہوں یعنی اگران خان کس طرح بیٹھے ہوتے اس ٹرینجرز کے ساتھ وہ بیٹھے میں ایم کیو والے انہوں کے ساتھ پالیسی ڈسکس عجیب لگتا ہوگا دو اس صورتے تھے یا تو پھر ان کو حکومت دے دی جاتی اور اس زیاؤ لاکھ کی باقیات سے شروع ہو کے آئے تک پھر ان کا ان کا توالت اب چھوٹی موٹی جب کوئی بڑا مقصد اثر کرنا ہوں نا چھوٹی موٹی گلتی ہے کرنی پڑتی ہے کسی بڑے مقصد کے لیے اچھا بہت کھو ٹھیک ہے تو پھر ان سے بھی ہاتھ ملا لیں بڑا مقصد پاکستان ہے چھوڑے تڑیہ کو لگاتے پارلیمنٹوں کھڑے ہوگے پولٹیکل فورسز سے آتھ ملانا ہمیں کوئی حرج نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے بنون لیگ ہو پیور پارٹی ہو میں ایک بات بتاؤں شیلہ صاحبہ کے پاس آنا میں نے شیلہ صاحبہ کی ریسرچ سے بڑا امپریس ہوں میں ڈیموکریٹک نومز ہے بلکل ٹیم جناب بیورز بات یہ ہے میں پہلے بڑا امپریس تھا عمران خان صاحب سے کہہ جاتے ہیں میں اس کو پکڑ لوں گا اس کو پکڑ لوں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا لیکن جب سے انہوں نے قوم سے خطاب کرنے کے بعد تمام شہر پر ناصر کو ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوئی اس کے بعد سبھی حساب لگا لیا ہے کوئی نواز شریف کو بھی نہیں پکڑ سکیں گے تو نواز شریف صاحب سپریم کورٹ نے پکڑایا ہے یا عدالتوں نے پکڑایا ہے ورنہ انہوں نے نہیں پکڑنا تھا یہ صرف اونچی اونچی گفتو ہوئے ہیں ایف آئی اے کے ذریعے یہ کچھ نہیں کریں گے یہ ویسے کوئی کھوج نہیں لگائیں گے یہ بینکوں کے ذریعے کوئی فراڈ نہیں پکڑیں گے یہ صرف سنتے رہیں گی باتیں بس سلطان راہی صاحب کا ڈالاؤگی صاحب مولانو 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 مردہ بریک لیں گے جی لے جناب میں نے کہا میں جنرلسٹک ایتکس پورے کرلوں اپنے زیادہ محسن رانجا بھائی کو تھوڑی سی غلط فہمی لگی ہے وہ جو پروٹیسٹ بھلوال میں وہ گورنمنٹ تھی اپنا ان کی وفاق میں پیپلز پارٹی کی تو نون لیگ والے ان کی پانی اور بجلی کی وزارت اخلاف بھلوال میں کر رہے تھے پروٹیسٹ میں کا ریکارڈ دروس کر دوں شہلہ صاحبہ یورٹ ایک حکومت کی ریڈ فرق قائم ہوتی نظر نہیں آ رہی آپ کو اگلے پانچ سال میں یہ تو بڑی مضبوط منڈیٹ والی حکومت ہے پیشے سے بھی سٹرونگ ہے اچھا میں ایک بات کرنا چاہتے ہوں ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ جس کو پنجاب کا بڑا ڈاکو کہا اسے سپیکر بنا لیا جس کو کہا چپراسی بھی نہیں بنا سکتا اس کو وزیر آزم کا کینڈیڈیٹ بنایا پہلے پھر ابھی ریلوے کا وزیر بنا دیا جن کو کہا کہ ہم بھتا خوروں سے اور لسانیت پرستی کی سیاست والوں سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کے دو وزیر ہیں تو اس کے جواز میں ندیم مفضل چند کا یہ کہنا کہ چھوٹی غلطی کرنی پڑتی ہے بڑی چیز کے لیے تو ندیم کو میں یہ اس لیے دلانا یاد چاہتے ہوں کہ پھر یہ میرا اور ندیم کو تو یہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ مولا علی نے یہ کس وقت کہا تھا کہ میں حق کی خاطر ناحق کا ساتھ نہیں لوں گا اور یہ دیاست کوئی جواب نہیں دوڑا لیکن دیکھیں شیلہ بی بی زیاو لاک کی جو بات یاد ہے میں بات کرلوں نہیں میں ایک سوال کروں پھر اس کو اکٹھا جواب دے دیجئے گا جو 35 یر سے پجاب کے اوپر اور اس ملک کے اوپر جو حکمران بنی آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے چھٹکارہ لینا کوئی اتنا آسان تھا کوئی اتنا آسان ہے آپ سمجھتے نہیں ہے اس کا میں جواب دوں انتظامی ہارا چیز میں ان کے روٹس ہیں جی شیلہ صاحبت دے گے جواب آپ نے تو ان کے خلاف ایک زندگی گزاری ہے سٹرگل کر کے آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں جی شیلہ صاحبہ بتائیے نہیں ندیم بھائی مشرف کی باقیات میں اور زیا کی باقیات میں کیا فرق ہے یہی ہے نا مشرف کی باقیات میں مشرف نے کسی باپ نے اپنے اپنے مزیراعظم امران کو نہیں پلایا ایک منٹ پالا ہے اور پپی بھی دیا ہے میری بات سنیں آپ اس ملک کی لڑائی کیا ہے اس ملک کی لڑائی یہی ہے نا کہ یہ باقیات جو ہیں جس ہر اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہیں جس کی ہوا چلتی ہے اس ملک میں کبھی ڈکٹیٹر کا حساب نہیں ہوگا امران جائے ہیں وہ دس سال کا اعتصاب کریں گے پرویز مشرف کا نہیں کیونکہ اس کی باقیات ان کے ساتھ بیٹھی ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں موسم بھائی بات یہ ہے ایک نے اسلام کا کلر لگایا ایک منٹ ایک منٹ ایک نے اسلام کا کلر لگایا ایک نے اعتدال پسند کا لگایا دونوں میں فرق کیا ہے دونوں نے ڈبو دیا ایک کی افغان پولیسی ایک چی افرید کی جنگ میں پارٹی مرنے کی پولیسی یہ پروٹیس ہوا اور ان کا ساتھ دینے والوں کے اوپر لانت بیشتی ہوں میں شہیلہ صاحبہ آج تو آپ چیمپئین آج کے پروگرام کی آپ نے سب کو ہی فارغ کر دیا نظیم صاحب سے چند سمیت صرف میں ہی کر رہ گیا عزت سزاد بچا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ ایک چیز اور تردید کر دیں نہیں مجھے پتہ آپ نے ریکارڈ اس پر کرشتا ہے بھائی یہ پروٹیس جو ہوا تھا اس کی تردید سننے یہ پی بس پارٹی حکوبے خلاف ہوا تھا کہ نون لیگ نے نہیں کیا تھا عام لوگوں نے کیا تھا ریکارڈ درست کر دوں میں کل تک لیجازت